بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی جائے جائے کانگریس جائے جائے کانگریس میں سب سے پہلے ہمارے دیواز جلے کے سب سے ورش نیتا پورو منتری آدھنی سجن ورما جی کو آمندید کرتا ہوں کہ وہ ہماری نیتا آدھنی پرینکا گادی جی کا سواغت کرے آدھنی سجن ورما جی ہمارے کینڈیڈیٹ دیواز سے بھائی پردیب چودری جی ہاتھ بپلیا سے راجبیر سنگھ بھگیل صاحب گوپال بھوس لے جی ہمارے باغلی سے سیچن بھائیہ سونکت سے اور ہم سب کے لاغلے دیپک بھائیہ کے لئے جور دار تعلیہ بھائیہ دیجئے آپ سب نے سواغت کیا ہے آپ سب کا بہت بہت عبیرندن پرینکا جی ہمارے بیچ آئیے میں منچ سجن بھائیہ کو سوپتا ہوں آدھنی سجن بھائیہ میں ہماری نیتا پرینکا گادی جی کو ایک منٹ میں اس ورما جی پرشت بھومی بتانا چاہتا ہوں آدھنی پرینکا جی یہ کھاتے گاؤں ویدھان سبا کے پاس میں نیمہور چھیت رہے یہ دھرم چھیت رہے نرمدہ کل کل کر کے یہاں بھیتی ہے یہاں جین سنت ویدیا ساگر جی کا ایک نواز بھی یہی ہے یہاں پہ جو ورطمان ویدھائک ہے بھی جی پی کا اس نے اس کے ساتھیوں نے اس چھیتر کو شراب اور جوے کا اڈا بنا دیا اس نیمہور کی پویتر دھرتی پہ اس کے پرتی نزی نے پانچ آدھی واسیوں کی ہتیا تین بچیوں کے ساتھ بلککار اس کے ماتا پتہ پانچوں کو ہتیا کر کے نیمہور کی پویتر دھرتی پہ دس فٹ گہرہ گڑھا کھوٹ کے نمک اور یوریا کے اندر تین مہینے ان کی لاسے سڑتی رہی پویتر چھیتر کو دوسط کیا کمل لاج جی کو جیسے ہی پتہ چلا اس جگن ہی ہتیا کانڈ کا پانچ پانچ لاکھ روپے کے پانچ چیک پچیس لاکھ روپے میں لے کے آیا اس پیڑیت پریوار کو میں نے دیے کمل لاج جی تتکال آئے دوسرے دن لیکن اگلے چار گاؤں چھوڑ کے مکہ منتری سیوراچ چوہان کا علاقہ لگتا ہے بھوٹنی ایک بار بھی اتنے جگن ہتیا کانڈ کے آدھی واسی بھائی بہنوں کے آنسو پوچھنے نہیں آیا اس لیے میں نوروک کرتا ہوں ساتھیوں راج نیتی کے سنت سورگی کیلاز جوچی جی کے سپتر دیپک جوچی جی کو پریانکہ گانڈی جی نے ٹکٹ دی ہے یہ اب ہمارا دائی تو بنتا ہے کہ بھائی دیپک جوچی کو ہجار و ہجار ووٹ سے جتا کے کانگریس کا ایک جھنڈا دینا تاکہ بھوپال کی بیدان صفحہ میں جا کے وہ لگا دے میں امتریت کرتا ہوں بھائی دیپک جوچی جی کو آئیں اور اپنے ساتھیوں کو سمبودت کریں بھائی دیپک جوچی جی ہماری چناؤ سفا کو سمبودت کرنے کے لیے پدھاری ہماری راشتری نیٹا شریمتہی پریانکہ گانڈی جی منچاسین سبھی ہمارے سہیوگی گھڑ اوپر سے سبھی ماتا بہنوں کارکرتا ساتھیوں ناغریب بندھوں یہ صد چھتر ہے بھگوان شدیشور نیماؤر میں بیراجمان ہے ماں نرمدہ کا آچل اس کو اپنے آچل سے ڈھکتا ہے ایسے اس چھتر میں شیورا سنگھ چوہان جیسا ڈھونگی مکھ منتری میں ڈھونگی کہہ رہا اس کو وہ ڈھونگ کرتا ہے ایسے ڈھونگی مکھ منتری جس نے اس مجھے پردیش کو کھوکلا کر دیا نرمدہ سیوہ یاؤترا کے نام پر چھے کروڑ پیڑ لگائے چھے کروڑ چھے کروڑ میں سے ایک بھی کھوڑ پیڑ سیوراسی چوہان دکھا نہیں سکتا کیونکہ چھے کروڑ پیڑ کی راشی ان کے نیتا اور کارکتاؤں کی جیب میں گئی ہے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی چھتر میں جو گھٹنا گھٹی ان سے شریفیتی پریانکا گاندی جی رومڑ ہوئی ہوئی ہے ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ کس پرکار کی دردنا گھٹنا اس شیطر میں ہوئی ہے لیکن ہم اس شیطر کے لیے تین ویجن لے کر کام کر رہے ہیں پہلے ماں نرمدہ کا پانی ہماریاں سے دورست جا رہا ہے ہم جب تک ہمارے ایک ایک خیت کو پانی نہیں دے دیں گے تب تک ماں نرمدہ کو اوپر نہیں جانے دیں گے ہمارے خیت کو پانی ملے گا تب ہی جائے گی دوسرا ہم کشاشن کو سمات کر کے ششاشن لائیں گے اور تیسرا سکچا روجگار اور سواس کے چیتر میں کام کرتے ہوئی چیتر کو پرگتی سل بنانے کا پریاز کریں گے یہاں کا جو مدھائک ہے یا بھاجپا جو اپنے آپ کو سناتن کا پریائی مانتی ہے اور کہتی ہے نرمدہ ہر جندگی بھر یہاں کے نیتاؤں نے نرمدہ ہر جندگی بھر کو بدل لیا اور یہاں کے کارکرٹا اور نیتا کہتے کیا ہے نرمدہ ہر ڈمپر بھر وارو بھر دارو بھر اور آخر میں چھلن بھر چھلن بھر یہ چھلن بھرنے والے پارٹی کے لوگوں کو اب یہ جنتہ برداز نہیں کرے گی یہ پڑٹے کے ساتھ ہم آپ کو دلاتے ہیں سمپور ہمارا چھت آپ کے نیتت میں مدی پردیش میں ایک اچھی سرکار بنا کر آپ کے نیتت میں ایک سفل سرکار بنا کر مانک کمال ناج جی کے نیتت میں اور دیگو جی سنگ جی مار جی مار پردیش کو واپس کانگریس کو سوپ دھنیواز دیپک بھائی آپ نے صحیح چریتر چترن کیا بھاجا پا اور یہاں کے ویدھائک میں اب آمنتر کرنے جا رہا ہوں ہماری نیتا شیمت پریانک گاندی جی کو جن کا چہرہ ہمیں شیمت اندر گاندی جی کی یاد دلاتا ہے شیمت اندر گاندی جی نے جو تحاس لکھا ہے بھارت کی راج نیتی میں اسی نقصے قدم پہ ہماری نیتا پریانک گاندی جی چل رہے ہے میں آمنت ت کرتا ہوں آدھر نی پریانک جی کرپی آپ اپنی بات نمامی دیوی نرمد چامنڈا دیوی جی کی جی جی مہا کال دیواز خاتے گاؤں کی دھرتی کو میرا پرنام میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کافی دھوک میں میرا انتظار کر رہے ہیں خاص طور سے اس کے لیے میں آپ کی ابھاری ہوں اور آپ کا اس سبھا میں میں سواگت کرتی ہوں شری دیپک جوشی جی شری سرج برما جی شری گوپال بھوسلے جی شری راجیر سنگ بھگھیل جی شری پردیپ چودھری جی شری اشوک پٹیل جی شری مرونج رنجنی جی شری اوم پٹیل جی بانٹو گنجر جی سنگ گتھن کے سمست پداد کاری کاری کرتا گن آپ سب کا بھی اس منج پر اور اس میٹنگ میں سواگت سب سے پہلے میں آپ کو کانگریس کی جو کچھ گھوشنائے ہیں وہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں کیونکہ وہ سب سے آپ کے کام کی بات ہے میری بہنو لادلی یوزنا کے بارے میں سنا سنا چلو نہیں سنا تو اور بھی اچھا ہے لیکن بھاج اپا نے آج کل کچھ میرے خیال سے ایک دو مہینے پہلے ایک یوزنا کی گھوشنہ کی لادلی یوزنا کی گھوشنہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے کھاتوں میں تھوڑے بہت پیسے وہ ہر مہینے ڈالیں شاید 1200 روپے یہ کہا ہے اور کچھ مہیلاؤں کو انہوں نے بھیج بھی دیا دیکھئے ہماری اپنی گھوشنہ ہے کانگریس کی یہ گھوشنہ ہے کہ 1500 روپے آپ کے کھاتے میں ہر مہینے ہم ڈالوائیں گے اب ان کی گھوشنہ اور ہماری گھوشنہ میں فرق کیا ہے میں بتانا چاہتے ہوں بہنے بیٹھی ہوئی ہیں آپ سوچو اگر آپ کی کوئی سہیلی ہوتی جس کی شادی کسی کے گھر میں ہو گئی بڑے پریوار میں پریوار کے مکھیا تھوڑے کنجوس ہے ٹھیک ہے 18 سال سے جب بھی کچھ کرانا تھا دیوالی کے لئے کوئی مہمان آ رہے کچھ بھی کرنا ہے تو مکھیا پیسے نہیں لیتے تھے خود اپنے پتی کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں سے جھگاڑ کر کے اپنے آپ کما لیتی تھی اور اس سے کام چلا لیتی تھی اب سوچو کی آپ کی ہر مہینے تمہارے کھاتے میں میں 1200 روپے ڈال دوں گا بہت خوش ہے تمہاری سہیلی تم کیا کہوگی اس سے کیا کہوگی میری سی تمہیں کہتی مو رکھتا مت کرو سمجھ دار بن جاؤ اٹھارہ سالوں سے تمہیں اس مکھیا نے کچھ نہیں دیا ہے اب تم سے کہہ کھاتا کھول دو اس میں پیسے ڈال دوں گا ضرور کوئی چال ہوگی یہ کہتی نا تم بھی ہے نا کیونکہ انسان کا انبھا ہوتا ہے ہم تو اپنے انبھا پہ چلتے ہیں کوئی ہمیں کوئی بھی سپنا دکھا دے کچھ بھی کہ دے کل کہ دیں گے کہ مہلاؤ کے لیے بڑا ارکشن کا بل انہوں نے پاس کیا سب مہلائیں خوش ہو گئی میڈیا میں آیا ٹی وی پہ آیا بڑی ایونٹ بازی ہوئی پیسے بھی خرچے سرکار نے مودی جہاں جہاں گئے ان کو مال یرپن کیا گیا ان کا سواگت کیا گیا مہلاؤ نے دھنیواز دیا پتہ چلا کہ دس سالوں کے لیے ارکشن بل لاغو ہی نہیں ہوگی تو جب دس سالوں کے لیے مہلہ اس کا فائدہ دیکھ ہی نہیں پائے گی تو پھر ہم آج سے اس کے لیے خوشی کیوں منائیں وہی بات ہے اور یہی بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان کی گھوشناؤں کو سمجھو کس لیے کی جا رہی ہے جو اٹھارہ سالوں سے کام آپ کے لیے نہیں کیا وہ چناؤں کے دو مہینے پہلے کیوں کر رہے ہیں کوئی وجہ ہوگی وجہ صاف ہے ان کی گھوشنائیں آپ کے ووٹوں کو لینے کے لیے ہوتی ہیں چناؤں ہو جائے گا کیوں کیونکہ موڈی جی نے کیا کہا تھا کہا تھا کہ کروروں روزگار جلوائیں گے دس سال ہو گئے ان کی سرکار ہے کیندر میں پردیش میں بھی ان کی سرکار ہے جلوائے کس کو روزگار ملے ہاتھ اٹھاؤ بھئی کس کو روزگار ملے نہیں ملے پھر انہوں نے کیا سبجی خرید پاتی کچھ بھی خرید پاتی پیاز کتنے کا ہو گیا آج یہ لوگ کہتے تھے ایک سمیہ میں پیاز کی بہت دام بڑھ گئے اب کیا کہ رہے ہیں تو ایسی ایسی گھوشنائیں کرتے ہیں جو صرف چناؤی گھوشنائیں اب میں جو پڑھنے جاری ہوں ان کو سمجھو سنو کی کیا گھوشنائیں ہماری اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کی آپ کو ان پر بھروس کیوں کرنا چاہیے دیکھئے مہیلاؤں کو جیسے میں نے کہا 1500 روپے پراتی ماں اپنے کھاتے میں آپ کے کھاتے میں جائیں گے 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 ہوں کا نیون سمرتھن مولی بڑھایا جائے گا 2600 روپے دیا جائے گا دھان کا سمرتھن مولی 2500 اب ہم کس آدھار پر کہہ رہے ہیں چناو کے آدھار پر نہیں کہہ رہے ہیں 36 گڑ آپ کے پاس میں ہے پاس والا پردیش ہے پڑوسی پردیش ہے آپ 2400 روپے دھان مل رہا ہے ابھی کانگریز کی سرکار خرید رہی ہے 2400 روپے میں آج کے دن اور چناو کے لیے نہیں کیا گیا تھا یہ کافی سمیس سے چل رہا ہے اس آدھار پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی 2600 کا گے ہوں اور 2400 کا دھان خرید گے پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ کسان کے کرز ماف کیے جائیں گے اب کس آدھار پہ کہہ رہے ہیں ہم اس آدھار پہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریز کے پردیش کو دیکھو 3600 گھر میں کسانوں کے کرز ماف کیے گئے ہیں راجستان میں کسانوں کے کرز ماف کیے گئے ہیں کرناٹکہ میں کیے تھے اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کرز ماف کریں گے کیونکہ جب پندرہ مہینوں کے لیے مدیہ پردیش میں آپ نے پچھلی سرکار کانگریز کی چنی تھی تو انہوں نے کمل نات جی نے کسانوں کے کرز ماف کرنا شروع کیا تھا تو ہم اس آدھار پر کہہ رہے ہیں کہ پھر سے آپ کے کرز کو ماف کیا جائے گا سو یونٹ بجلی کی بل آپ کو ماف ہوگی اور دو سو یونٹ بجلی کی بل ہاف ہوگی اس کا بھی آدھار ہے یہ بھی پہلے کیا گیا تھا اور کانگریز کے پردیش وں بچل پردیش میں لاغو ہے اور کرناتکا میں لاغو ہے اس آدھار پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مدی پردیش میں بھی پرانے پینشن کو لاغو کریں گے گیس سلنڈر کو ہم پات سو روپے میں دیں گے جب کانگریز کی سرکار تھی تو آپ کو چار سو پچیس روپے میں ملتا تھا آج کہیں بھی جائیں بارہ سو روپے چودہ سو روپے میں ہاں چناؤ آرہا ہے اس کو چناؤ کے لیے کم کر دیا وہ الگ بات ہے دیکھئے بہنے سن لی دیئے یہ نہیں ہے کہ پچھلے پات سالوں سے جب چھے ان کی سرکار رہی 18 سالوں بتا رہے سرکار تو انہیں کی تھی سرکار انہیں کی تھی تو روزگار کیوں نہیں دیئے مدھی پردیش میں آج تمام پت کھالی کیوں ہے بتائیے یہاں نوجوان کھڑے ہیں آپ سب نے کہا روزگار نہیں دیئے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کتنے پت کھالی پڑے ہیں کہ جیسے سواس بیوستہ میں آپ دیکھیں تمام پد نبی پرتیش سے زیادہ ہر ستر پر کھالی پڑے ہیں وش ودیالیوں میں شکشکوں کے پد کھالی ہیں کیوں نہیں بھرے آپ کی سرکار رہی 18 سالوں سے بھر سکتے تھے آج کل تو نوجوان کوئی ایسا نہیں جو پڑھا مضبوط بنے اس کو اچھا روزگار ملے تو تمام پڑے لکھے بچے ہیں نوجوان ہیں کئیوں نے بھرتی کی پریکش آئیں کی بھرتی کی پریکش آئیں بھی آپ نے گھوٹالا کر دیا آپ نے دی ہے دی ہے روزگار ملا پد کھالی پڑے ہے نا گھوٹالا ہوا ہوگا اس کیا ہے نا اس پردیش میں جتنے گھوٹالے ہوئے ہیں چاید دیش کے کسی اور پردیش میں نہیں ہوئے ہوں گے ان کی کارکال میں میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی تھی میں پڑھ پڑھ کے تھک گئی میں نے کہا بھئی میں پڑھ نہ چھوڑ دوں سب کو معلوم ہے بھرش سرکار ہے اور گھوٹالے پہ ہی چلتی ہے آپ سے پیسہ لیا جاتا ہے چھین جاتا ہے بڑے بڑے ادیوگ پتی اور بڑے بڑے نیتا کھا جاتے ہیں سب جانتے ہیں آپ جانتے ہوں گے آپ نے بھرتی کی پریقش دی جب آپ کسی کام کے لیے جاتے ہیں یا کسی سرکار کے کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے کام کرانے کے لیے تو بغیر گھوز کے ہوتا ہے نہیں ہوتا نا کیا سرکار کا کام ہے کہ آپ سے گھوز لے کی سرکار کا کام ہے کہ آپ کی سمپتی واپس آپ کے جیب میں ڈالے بتاؤ صحیح طرح سے سرکار چلے گی نا تو آپ کی جو سمپتی ہے وہ آپ کے جیب میں واپس ڈالی جائے کیسے یہ جو گھوش میں کر رہی ہوں یہ جو سکیم ہے یہ وہی سکیم ہے جن سے آپ کے پیسے وہ آپ کے پاس واپس آئے کیونکہ جو سرکار کے پیسے ہیں سرکار کے نہیں ہوتے بھائیں اور بہنوں سرکار کا نام ہوتا ہے اس پہ وہ ہے آپ کے دیش کے پیسے ہیں پردیش کے پیسے ہیں تو اگر آپ کے لیے نئی خرچے جا رہے ہیں تو آپ کو سترک ہو نا چاہیے آپ کو سوال اٹھانا چاہیے آپ کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ یہ کسانوں کا چیتر ہے ٹھیک ہے اب آپ اتنے سنکٹ میں ہیں یہاں کے کسان رو رہے ہیں مہنگائی اتنی ہے پیٹرول ڈیزل ہر چیز پہ ڈی ایس جی ایس ٹی لگا رکھا ہے ٹریکٹروں پہ جی ایس ٹی ہے اس پہ جی ایس ٹی خاد نہیں ملتا یوریا نہیں ملتا نرمدہ جیسی مہا ندی ہے یہاں لیکن پانی نہیں ملتا آپ نے پیاز اگائی اس کا کیا ہوا نریات کے سمیں ڈیوٹی بڑھا دی اس سمیں آپ سے کم دام میں خریدا اور آج آج سو روپے کا ہو گیا ہے نا پیاز تو آپ کو سوال اٹھانا چاہیے کہ بھائی ہم محنت کر رہے ہیں ہم اس دیش کے واسی ہیں ہم اس دیش کی ویڑ کی ہڈی ہیں ہمارے لئے یہ سرکار کیا کر رہی ہے یہ سوال آپ کو اٹھانا پڑے گا کیونکہ اگر یہ سوال آپ اٹھائیں گے نہیں تو آپ کے ساتھ پانچ سال اور وہی ہوگا جو ہو کو روزگار ملتا تھا جس چہا آپ کو ایسی نوکری ملتی تھی کوئی خدیر نہیں سکتا تھا بے وجہ پرائیوٹ کی نوکریوں میں تو کبھی بھی نکال نہیں سب سرکاری نوکری چاہتے تھے کیوں کیونکہ نوکری کی سرکشہ ہوتی تھی روزگار کا سرکشد محسوس ہوتا تھا انسان جب اس کو وہ روزگار ملتا تھا چلو بعد 20 سال بعد پینشن بھی مل جائے گا اب آپ دیکھئے آپ سرکاری کمپنیاں کو لیجیے جتنی سرکاری کمپنیاں ہیں ساری انہوں نے بیچ ڈالی سچ ہے کی نہیں ہے ہوای اڈے کس کے ہیں آج سرکار کے ہیں کس کے آدانی جی کے ہیں بندر کا کس کے ہیں بڑی بڑی سرکاری کمپنیاں کس کی ہیں آدانی جی آپ سرکاری نوکری دے سکتے ہیں آپ کے پینشن کو سرکشت رکھیں گے یہ سرکاری آپ کے پینشن کو سرکشت نہیں رکھ رہی ہے آج آپ 20 سال کے لیے نوکری جب سرکار میں نوکری کرتے ہیں آپ کو پتا نہیں کہ جو ہر مہین آپ کے ویتن میں پینشن نکالا گیا تھا 20 سالوں کے لیے آپ کو خود نہیں پتا کہ سرکار نے اس کا کہانی ویش کیا خود نہیں پتا اسی لیے سرکاری کرمچاری کہتا ہے مجھے پرانا چاہیے کیونکہ کہتا بھئی 20 سالوں سے تم نے ہر مہین سرکار نے میرے سے پیسے لیے آج 20 سال ہو گئے مجھے پتا ہی نہیں بھئی تم نے غلط جگہ ڈال دیا یہ پیسے اور پیسے گوا دیا میں کیا کروں گا میں تو 20 سالوں کے لیے میں نے کام کیا ہے ان پیسوں کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھوں میں دے دو میری کمائی ہے میں حفاظت کروں گا مجھے کئی ڈال نا ان ویسٹ من ڈال مجھے کچھ بنانا اپنے لئے گھر بنا لوں گا آپ دے نہیں رہے تو یہ پریستتیاں ہیں پریستتیاں یہ ہے کی پریوگ شالہ ہے بہت بڑی کیا ملا آپ کیا ملا آپ کو اس راجنیتی سے جب جب چناؤ آیا دھرم کی بات اٹھالی آپ کے جذبات ہے دھرم دھرم سے جڑے ہوئے کس کے نہیں ہے کون سا ایسا دیش واسی ہے جس کے جذب جس کا دل دھرم کی بات تو آپ آنکھیں نہیں کھولیں گے جب دھرم کی بات ہوتی ہیں اور اس پہ مانگا جاتا ہے آپ آنکھیں نہیں کھولیں گے میں کسی کے گھر گئی گاؤ میں لڑکی تھی یوپی میں اس کے گھر گئی چھپر پھٹا ہوا تھا اوپر سے بارش آرہی تھی نلکے میں پانی نہیں نہیں میں پوچھا بجلی آتی ہے نہیں تو تھوڑی بات چیت ہوئی میں پوچھ لیا وہ کس کو دو گے کہتی وہ دھرم کی بات کرتے ہم انہی کو دیں گے تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے پھر پانچ سال اور جی ہو اس طرح کیونکہ راج نیتی جو ہے سب سے پہلا مقصد کیا ہے اس کا اگر نیتا بھول جاتا ہے اگر جنتا احساس نہیں دلاتی تو ترقی نہیں ہو سکتی آپ کی سب سے بڑا مقصد سب سے بڑا راجنیتی مقصد یہی ہے کہ آپ کی سیوہ ہونی چاہیے آپ کی ترقی ہونی چاہیے دیش کو آگے بڑھنا چاہیے گاؤں کو سشکت کرنا چاہیے روزگار بنانے چاہیے یہ ہے راجنیتی مقصد یہ مقصد نہیں ہے کہ چناؤ کے سمیں دھرم کی بات کر لی سب کے جذبات اُبھار دیئے اس پہ ووٹ لے لئے بٹو لئے اور بیٹھ کر ستہ میں موج کھانے یہ نہیں ہے اور آپ نے یہ پریشتی آپ نے بنائی ہے آپ سے شکایت ہے کیونکہ آپ جاگرک نہیں بن رہے ہو جاگرک تا اس میں ہے کہ آپ سمجھو کہ شکتی لوگ تنتر نے مہاتما گاندی جی اندرا جی پندیت نہ رو جی سب نے آزادی کی لڑائی کس لیے لڑی پٹیل جی کس لیے لڑی انگریزوں کا شاسن تھا جنتہ کے ہاتھوں میں کوئی شکتی نہیں تھی آزادی کی لڑائی اپنی آزادی کے لیے نیتاؤ نے نہیں لڑی آپ کے پورو جو نے نہیں لڑی آپ کی آزادی کے لیے لڑی اس کا مطلب ہے کہ جب اس دیش میں لوگ تنتر سربو پری کون ہے جواب دو مجھے کون ہے کون ہے شری نریندر موڈی جی ہے جنتہ ہے دیش کی مجھے پردیش کے مکھے منتری جی ہے نہیں لوگ تنتر میں جنتہ سربو پری ہے یہ جو تم کھڑے ہو نا یہ تم نے جو پری شا دی تم ہو سب سے شکتی مان تمہارے ہاتھوں میں شکتی ہونی چاہیے تمہارے بھائیوں کے ہاتھوں میں تمہارے بہنوں کے ہاتھوں میں اس دیش کے نوجوان کے بھوش کو بنانا سرکار کا دائیت ہے دھرم ہے اور کوئی دھرم نہیں ہونا چاہیے نیتہ کا صرف ایک دھرم ہونا چاہیے کہ آپ کو سشکت کرے اسی لیے جب نیتہ آپ کے سامنے منج پہ کھڑا ہوتا ہے تو من بنا لو اگر گھوش نہ کرتا ہے اگر تمہارے سامنے کہہ کے جاتا ہے کہ کچھ کرے گا اور کر کے نہیں دکھا ہے اس نے پانچ سالوں میں تو من بنا کو اس کو خدیر بچہ غلط کرتا ہم تھپڑ مال لیتے ہیں بول دیتے ہیں اگلی بار کرو یہ دیکھنا ڈر جاتا ہے کھونے میں کھڑا کر دیتے ہیں بچے کو ٹوکتے ہو اپنے نیتاؤں کو نہیں ٹوکتے بار بار جھوٹ بولتے رہے گھوش کرتے رہے مدھی پردیش میں 22 ہزار گھوش نہیں آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کی انہوں نے گھوش نہیں بائیس ہزار گھوش نہیں کی بائیس اگر انہوں نے کر لی تو بتاؤ میں خود تالی بجا دوں گی ابھی میں پوچھ رہی تھی اپنے ساتھی سے دیپک جوش جی سے میں بھاج اپا چھوڑ کے آئے کانگریس ہمارے علاقے میں بہت برشتا چار ہو رہا تھا اور میں بار بار گیا میں ہر نیتا کے پاس گیا اور میں نے کہ یہاں میرے علاقے میں بند کر دوں جو کچھ کرنا ہے کہیں اور کرو میرے علاقے میں مت کرو کسی نے میری سنی نہیں دو سال سے میں کہتا رہا اوپ گیا ایک دن گصہ چڑ گیا چھوڑ دیا خود کہہ رہے ہیں تو آج کل راجنیتی میں لوگ آ رہے ہیں تو کس لیے آ رہے ہیں کیونکہ بیعا پار بن گیا راجنیتی میں آ رہے ہیں کہ چلو لوٹیں گے اپنے محل بنائیں گے خوش رہیں گے اپنے بچوں کو بھیج دیں گے پڑھائی کرنے کے لیے پبلک جائے بھاڑ میں کیا یہ ہے راجنیتی کا مقصد نہیں ہے نا تو اب ہم چاہتے کیا ہم اپنی سرکاروں سے اپنے نیتاؤں سے چاہتے کیا تھوڑی بہت ایمانداری تو چاہتے ہیں چاہتے ہیں نا ایمانداری سے کام کریں تھوڑا بہت ایک وزن ہونا چاہیے کی بھائی تم نے سوچا ہے اگر مکھے منتری بنوگے منتری بنوگے سوچا ہے کہ ہمارے پردیش کے لیے اگلے دس سالوں میں کیا کر دکھاؤ ہوگی یہ بھی چاہتے ہم کہ کوئی سوچ سمجھ ہونی چاہیے موڈی جی کہتے کہ ستر سالوں میں کانگریس یہ کس نے بنائی یہ ہوائی جہاز جو موڈی جی خرید رہے ہیں آٹھ آٹھ ہزار کروڑ کے آٹھ ہزار کروڑ کے اپنے لئے خرید دو ہوائی جہ جو خرید رہے ہیں ان کی ایئر پورٹ سب کچھ یہ کس نے بنایا یہ بندرگا جو دے رہے ہیں ڈانی جی کو یہ کس نے بنایا ستر سالوں سے کچھ نہیں ہوا بین اور بھائی یہ کہتے ہیں اندرا گاندی ڈائم کہہ رہے ہیں تو یہ سب باتیں کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ نہیں بتاتے کہ دس سالوں میں انہوں نے کیا کیا 18 سالوں میں مدیو پردیش میں کیا کیا سیدھی سی بات چناؤ کا سمیہ پائی کہ دیکھو آج 36 گھر کا کسان خوش ہے آج دھان ہم 36 گھر میں آپ سے خرید رہے ہیں پورے دیج بر میں سب سے زیادہ کا خرید رہے ہیں میں کہ پائی کہ یہاں تمہاری سمسیا تھی آوارہ پشووں کی تمہاری کھیت چلے جا رہے تھے تم رات بھر کھیت کے پہرے ڈاری کے لئے بیٹھتے تھے کھیتوں میں اب یہاں بھی ہے سمسیا یہاں بھی ہے ٹھیک ہے میں کہ پائی 36 گھر میں کی اتنی بڑی سمسیا تھی جب بھی کسان ملتے تھے روتے تھے کہ کچھ کرو ہمارے مکھے منتری جی نے کیا کیا گوٹھان بنائے اور بیکار کے گوٹھان نہیں ایسے گوٹھان بنائے جس میں روزگار دیا پھر انہوں نے کہا کہ گوبر کیوں نہ خریدے ہم کچھ بنا دیں گوبر گیاس بنا دیں گوبر کے کچھ اور چیز بنا دیں گے سرکار نے گوبر کو خریدنا شروع کیا گوبر کو خریدنا شروع کیا تو لیوں جو ایک لاکھ روپے چھ لاکھ روپے کمار رہی بہن سویم سیوہ سمو بنا دیئے اس سے جتنا بھی گوٹھان کا کام تھا اس پہ کام کرایا اس پہ نئی نئی چیز کرائی بستر جیسے زلے میں جو پورے دیش میں جانا جاتا تھا کہ یہاں پہ ہنسہ ہے لوگ ڈرتے تھے جانے سے بستر جیسے زلے کو مشہور بنا دیا کس لیے ملٹ کے لیے راگی کے لیے راگی کے سب سے بڑا پلانٹ لگایا وہاں ہماری سرکار میں آج بستر سے راگی پوری دنیا میں جا رہا ہے اس کی بڑیا پیکیجنگ ہو رہی ہے مارکیٹنگ ہو رہی ہے میرے گھر میں بھی ہے میں بھی وہ کھاتی ہوں تو جہاں پہ ہنسہ تھی جہاں پہ غریبی تھی جہاں پہ آدی واسیوں کے لیے مشکل ہی مشکل تھی ہم نے اس زلے کو اٹھایا وہاں پہ ہم نے سمپتی ڈالی کس کی سمپتی جنتہ کی سمپتی اس میں ڈالی ہم نے سکی میں بنائی اور آج وہاں جنتہ خوش ہے آج ستی یہ ہے کہ جو پلائین کرنے کے لیے دور جا رہے تھے روزگار دھولنے کے لیے واپس آ رہے ہیں کہہ رہے کہ ہمیں تو روزگار 36 گھر میں مل جائے گا تو یہ ہو سکتا ہے جب ہم نیتہ بھی جب ہم کھڑے ہو کر ان پردیش میں جاتے ہم نے کچھ کرا ہے تو گرب ہوتا ہے اچھا لگتا ہے کہ شرمندہ ہو کر تو نہیں کھڑے ہو رہے ہم یہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے فالتو کی گھوش ناؤو کو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کام کر دکھا ہے مہیلاؤ کے لئے کتنا کیا ہماری سرکار نے ہر جگہ کیا ہے کرناٹکہ میں مفت بست تیاترہ ہو رہی ہے مہیلاؤ کے خاتوں میں پیسے ڈل رہے چناؤ کے سمیسے نہیں جیسے سرکار بنی تب سے کسانوں کے کرز ماف ہوئے کب چناؤ کا انتظار نہیں کیا انہیں تو ایک دوسری راجنیتی بھی ہے ہو سکتی ہے اس میں آشا رکھو آج آپ اندرہ جی کو یاد رکھتے ہیں آپ بڑے بڑے نیتاؤں کو یاد رکھتے کیوں ایسا کیسا کام کر دیا انہوں نے سوچ کیا کیا پورا جیون آپ کی سیوہ میں دیا دیش کے لیے اپنا جیون دے دیا جان لے دی اپنی لیکن شردھا اس لیے ہے کیونکہ ان کے دل میں آپ کے لیے شردھا تھی وہ اپنے آپ کو آپ سے اوپر نہیں سمجھتی تھی اس لیے ان کے مرتیوں کے تقریبا 40 سال بعد بھی آپ نارے لگاتے ان کے لیے میں آدیباسک شیتروں میں جاتی ہوں ابھی بھی ابھی بھی لوگ مل کر مجھے کہتے گی آپ کی دادی جی نے پٹے دل وائے قریبوں کو پٹے دیئے جل جنگل زمین پر ادھکار دیا آج بھی آپ ان کے لیے تعلیت میرے لیے نہیں ان کے لیے تعلی بجا رہے ہو کیونکہ ان کے دل میں آپ کے لیے شرد تھی ایسے نیتہ ہوتے ہیں ایسی راجنی تک دل ہوتے ہیں جن کے اصول جن کی پرمپرائیں اس دیش کی آزادی کے اصول ہیں پرانی پرمپرائیں آدر کی پرمپرائیں ایک دوسرے کے لیے اور دیش کی جنتہ کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سمپتی سب آپ کی ہے ہم چاہتے کہ آپ کے ہاتھوں میں جائے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے کھڑا کیا ہے اگر میرے پریوار کے دو تین پیڑیاں آپ کے سامنے نیتہ بن کے آئے آپ ہی نے تو بنایا آپ ہی نے تو سشکت کیا تب ہمارے بیچ اور آپ کے بیچ ایک سردہ ایک آدھر ہے تو آپ ان باتوں کو گہرائی سے سمجھ چناو کے سمیں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے میں آکے آپ کو کچھ بھی کہہ سکتی ہوں میں سچ کہہ رہی ہوں یا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں اس کا آدھار کیا ہے میں گھوشنا کر رہی ہوں تو کس آدھار پر کر رہی ہوں یہ گہرائی سے سمجھنا آپ کا سب سے بڑا کرتو ہے یہ لوگ دیش بھکتی کی بات کرتے ہیں نا اس سے بڑی کوئی دیش بھکتی نہیں ہے بہنوں اور بھائیوں اس سے بڑی کوئی دیش بھکتی نہیں ہے کی آپ اپنا حق اپنا ادھکار نیتاؤں سے راج نیتک دلوں سے اور سرکاروں سے مانگو ہم کہتے ہیں جاتی گر جنگر نہ کرو کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ نے سنا ہو گا سنائے سمجھا کیا ہے جاتی گر جنگر نہ یہ گنتی ہے ٹھیک ہے کی گنتی کر لو کہ کونسی جاتی کہ کتنے لوگ ہیں اس دیش میں اب معلوم میں صبح میں ہوں آپ سب یہاں کھڑے ہزاروں لوگ ہوگے مجھے تو نہیں معلوم کہ اس کونے میں شاید سو ایسے کسان ہوں گے جو اپنا پیٹ بھی نہیں بھر پارے جو اتنے گریب ہے کہ مردوری بھی نہیں کر پارے ہیں کھیتی میں کام کرتے ہیں پیسے نہیں مجھے نہیں معلوم مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہاں پہ دو سو ایسے نوجوان ہوں گے جو شاید آتی پچھڑے ہوں گے اور شاید کسی ایسی ان کا ایسا ایک ہنر ہوگا جس کا آج تک سرکار نے کوئی جس کے لئے کوئی سہایت نہیں کی مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں نے گنتی نہیں کی تو مجھے کیسے معلوم ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی مہلائے بیٹھی ہیں مجھے دکھ رہا ہے کہ سو دو سو ہوں گی لیکن مجھے ٹھیک طرح سے نہیں معلوم تو اگر میں اس بھیڑ کے لئے کچھ کام کرنا چاہتی ہوں گہرائی سے میں سمجھ نا چاہتی ہوں کہ آپ جو انگوچھا پہنے ہوئے لال والا آپ کی ضرورت ہیں یا میں سمجھ نا چاہتی ہوں کہ مہلاؤں کے لئے آج کل کیا کرنا چاہیے یا جو جو گریب کسان ہے سو پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لئے سب سے اچھی سکھی کیا ہوگی تو بگیر گھنے کیسے جانوں گی کیسے جانوں گی کہ سرکار کی سمپتی ان لوگوں کے پرتی جانی چاہیے کیونکہ یہ سب سے گریب ہیں یہ پچھڑے ہیں یا یہ دلت ہیں انہوں نے بہت ہزاروں سالوں سے انیائس رہا ہے ان کو آگے بڑھانے کے لئے ضرور کچھ کرنا ہے اس کے لئے گنتی ضروری ہے اب بھاج اپا نیتا آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایسا کریں گے جب ہم کہتے بھئی گنتی تو کر لو چپ گنتی نہیں چاہتے تو گنتی نہیں چاہتے تو مدد کیسے کرو گے بیہار میں گنتی کی بیہار کی پردیش سرکار نے گنتی کر لی چور آسی پرتیش نکلے او بی زی ڈالیت اور اسٹی چور آسی پرتیش ٹھیک ہے اب ہمیں معلوم ہے کہ چور آسی پرتیش ہے تو پھر ہم سوچ سکتے چلو اتنی سمپتی کم سے کم ایسی سکیموں میں جانی چاہیے اتنا کام ہونا چاہیے جو ان کو بھی آگے بڑھائے اب ہمیں پتا چلا اس گنتی کو کرنے کے بعد کسی اور جاتی کے جو شاید ایک ڈالیت نہیں ہے کسی اور جاتی کے لوگ بہت ہی زیادہ گریب ہے تو ہمیں پتا چلا کہ اچھا بہت زیادہ گریب لوگ بھی ہیں اور ان کے لئے بھی ہمیں ایک سکیم بنانی چاہیے تو یہ سب چیزیں جب سوچ ہوتی ہے جب سمجھ ہوتی ہے جب گہرائی سے ایک وزن کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے دیش کے لئے پردیش کے لئے تب ہی یہ سب سمجھ ہو سکتی ہے ورنہ جیسے میں نے کہا کہتے رہے کہتے رہے کہ ہم اس جاتی کے لئے کریں گے خاص طور سے چناؤ کے سمجھ اٹھا لئے باتیں لیکن دیعت نہیں ہے گنتی ہی نہیں کرنی ہے آپ کو مہلا کے ارکشن کی بات کر لی دس سالوں کے لئے مہلا ارکشن دیکھ نہیں نہیں والی ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا ہم ابھی سے کیوں ناچ اور گائیں اور موڈی جی کے بارے میں بڑی بڑی چیزیں کہیں تو گہرائی میں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے نیتاؤ کو اور جنتا کو اور جب تک آپ ایسی راجنیتی کو بڑھاتے رہیں گے جو آپ کو دھرم اور جاتی کے ادھار پر پھوسلاتے رہے گی تب تک آپ پیچھے رہو گے تب تک صرف نیتاؤں کے بچے پھولیں گے پھلیں گے اور آپ وہی کے وہی رہو گے اب میں گھوشناؤ سے چل پردیش میں دیا جائے گا پانچ ہوس پاور سچائی کی بجلی مفت ملے گی آپ کو جاتی جنگرنہ ہم پردیش میں کرائیں گے اگر کینڈر سرکار نہیں کرنا چاہتی دو لاکھ سرکاری پت کھالی پڑے ہیں تم جیسے لڑکوں کو ملنے چاہیے اور ملیں گے پرتیوگی پریقشا کے لئے کتنی فیز دیے تم سے پات سو ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی ایسی پریقشا ہیں اس کی نشل فیز فیز کے بینا تم بھرو پچیس لاکھ روپے تک بیما اور دس لاکھ در گھٹ بیما سواست بیما آپ کو ملے گا مطلب کو در گھٹ گئی کسی کو چوٹ آ گئی آپ کو ہسپتال لے جانا ہے دس لاکھ تک آپ کا علاج ہو جائے گا اگر در گھٹ نہ ہوئی اور پچیس لاکھ تک باقی علاج یہ راجستان میں ہو رہا ہے راجستان میں میں ایسے لوگوں سے ملی ہوں جن کا ہارٹ آپ پریشن سرکار دوارہ کی اگر ایک پیسہ نہیں دینا پڑا کیونکہ پچیس لاکھ تک مفت علاج ہے راجستان میں کس کی سرکار ہے کانگریش کی سرکار ہے یہ ایک پڑھو اور پڑھاؤ یوجنا خاص میری بہنوں کے لیے ہے اچھی طرح سے سمجھ اس کو اس میں مدی پردیش کے الگ الگ جیسے ایک سے پانچ سے آٹھ بی تک الگ الگ بچوں کو پانچ سو ہزار اور پندرہ سو روپے دیے جائیں ہر مہینے تاکہ جو سکول کے لیے پڑھائی کے لیے جو چیزیں کھریدنی پڑتی ہیں جو تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے وہ آپ کر پائے یہاں پہ آپ کو معلوم ہے سات ہزار پات سالہ بند ہوئی ہیں ان کے راج میں نئی بنانے کے بجائے انہوں نے بند کر ڈالے اور وہاں 36 گھر میں ایسے ویدیالے بن رہے ہیں ہر دلے میں بنے ہیں جہاں پہ انگلیش میڈیم پڑھائی جاری ہے اور ہم نے وہاں گھوشنا کی ہے سرکار اور لاؤگے تو جتنے سرکاری ویدیالے ان سب کو اپگریٹ کر کے ہم انگلیش میڈیم بھی بنائیں آج آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی کتنی ہے دیوالی آ رہی ہے آپ سب جانتے ہیں جو بھی دیوالی کے لیے کام کرنے ہے لپائی پتائی سا سجانا ہے گھر کو کچھ برطن خریدنے جاؤگے دھنتی رس پہ دیے خریدنے جاؤگے کر پا رہی وہ کیا ہوتا ہے دکان جاتی ہو تو لوٹ آتی ہو نا بغیر خریدے آدھی چیزیں چھوڑ کے آتی ہو نا یہ ہو رہا ہے جہاں جہاں کانگریس کی سرکار ہے وہاں ہم نے بچایا ہے ان کی نیتیوں سے لوگوں کو گیس کا سلنڈر کمدام میں دے دیا مہیلاؤں کو سہایت کی سہایت کر لی گاؤں میں گرامین روزگار بڑھا لیے کھیتی کسانی میں روزگار بڑھا لیے کسانوں کے معرض ماف کر لیے تاکہ آپ کے جیب میں پیسہ ہو جب آپ کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے تب آپ کی ارخ مضبوط ہوتی ہے گاؤں کی تب آپ آگے بڑھ پاتے ہو یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے آج جس طرح کی مہنگائی سے آپ جوج رہے ہو بہت غلط ہے آپ سوچ دیش کا کسان موڈی جی کے راج میں 27 روپے کمارا ہے ایک دن میں آج آپ کو پیاس سو روپے میں مل رہی ہے ایک خیلو ستائیس روپے آپ ایک دن میں کمار رہے ہو اڈانی جی کتنا کمار رہے ہیں کوئی بتا سکتا ہے ایک گھنٹے میں ستر کرو مجھے گھنٹے کا نہیں معلوم ایک دن میں سولہ سو کرو روپے یہ ایک انسان کمار ہے ایک دن میں سولہ سو کرو روپے موڈی جی نے کہا کہ دیش کا سنست بھون ہے پرانا ستر سال پرانا ہے ان کو ستر سال پرانا نہیں کچھ چیز پسند نہیں ہے یہ دیکھتے ستر سال ستر سنست دیکھا رہے یہ بھی ستر سال پرانا چلو اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں تو کہا ہمیں تو نیا سنست چاہیے ہم نیا سنست بھون بنائیں گے ذرا سوچ یہ کتنا خرش کریں گے اس نئے سنست بھون کو بنانے کے لیے 20 ہزار کرو روپے کس لیے وہ نئی دلی کا وہ ایک راستہ ہے اس کے سندری کرن کے لیے جی ٹوئنٹی کے جو پردھان منتری اور راشت پتی آتے رہتے ان کے لیے اور نئے سنست بھون بنانے کے لیے کہیں 27 ہزار کرو روپے خرچ ہیں پرانے پینشن کے لیے پیسے نہیں نہیں ہیں پرانے پینشن کے لیے پیسے نہیں ہیں کسانوں کے کرز ماف کرنے کے لیے پیسے جب انہوں نے اعلان کیا کہ 20 ہزار کروڑ روپے سندری کرن کریں گے اس ایک راستے کا نئی دلی میں میں یوپی میں کام کر رہی تھی اس سمیں کسان اندولن تھا لاکھوں کسان تھی ان کی کچھ نہیں چھے کسانوں کو سرکار کے ایک منتری نے جیپ کے نیچے کچل ڈالا تھا وہ منتری ان کے ساتھ منج پہ بیٹھا تھا انہوں نے اعلان کیا کہ 20 ہزار کروڑ روپے سندری کرن کریں گے سرکار سے یہ پوچھ یہ جب 20 ہزار کروڑ روپے نئے سنسر بھون کو بنانے کے لیے ہے تو ہمارے بقائے کے لیے 15 کروڑ روپے کیوں نہیں ہے کسانوں کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی کسان بیٹھا را سڑک پہ میرے خیال سے سیکڑ کسان شہید ہوئے آکڑ یاد نہیں ہے مجھے 400 500 کسان شہید ہوئے موڈی جی اپنے گھر سے نہیں نکلے دو کلومیٹر دور تین کلومیٹر دور ان کے گھر سے دھرنا تھا بات کرنے تک نہیں آئے لیکن وہ کالے کانون جن کے خلاف وہ اندولن اتنے دنوں کے لیے چلا اتنے کسان شہید ہوئے اتنے کسان بھوکے پڑے رہے ان کالے کانون کو اس سرکار نے کب واپس لیا کب واپس لیا جب چنا آیا تب ایک سال کے لیے چلتے رہے اندولن چلنے دیا ایک سال کے لیے کوئی نہیں گیا کوئی سنوائی نہیں کچھ نہیں چنا آنے لگا گھبرات ہو گئی کہ اب تو گڑبر ہو جائے کالے کانون واپس لے تو سمجھ لیجی کیسی راجویتی چل رہی ہے اور یہ چاہتے آپ اتنا مہان دیش پوری دنیا ہماری طرف دیکھتا تھا کہتا تھا یہ ایک دیش ہے جس کی آزادی کی لڑائی بغیر کسی ہنسا کے کی گئی مطلب ہماری طرف سے کوئی ہنسا نہیں انگریزوں نے خوب کی ہم نے ہاتھ نہیں اٹھا ہے مثال تھے پوری دنیا کے لیے لوگ کہتے تھے دیکھو ہندو مسلمان سکھ حسائی جین بود سب اکٹھے ہو کر اتنے بڑے سامراج کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ایک بار ہتھیار نہیں اٹھا تھے اور آج آج ہر قوم کو دھرم کے نام پہ کونسا دھرم بتاتا ہے کونسا ایسا دھرم ہے جو کہتا ہے کہ بھائی سے بھائی کو لڑائے کونسا دھرم ہے کوئی دھرم نہیں ہے سارے دھرم یہی کہتے ہیں کہ ایک تار بنی رہے لوگ خوش حال رہے ایک ساتھ سب کی سمان طریقی سب دھرم کے نام پہ آپ سے vote مانگ تھی کام پہ نہیں اور میں پھر سے کہوں گی عادت آپ نے بگاڑی ہے سوچ لو کوئی نوکری کر رہا ہے کوئی نوکری کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب صاحب آئیں گے تو کوئی بہانہ بنا دے گا اور صاحب کو کچھ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں سننے وہی چیزیں بولے گا نوکری چلتی رہے گی صاحب کچھ کہیں گے نہیں اب آپ نے پر اس ستھی یہ بنا دی ہے کہ نیتا سوچ رہا ہے کہ کام کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھوش کر دوں نہیں پوچھے گا تو نیتا کام کیوں کرے گا آپ کے لئے نہیں کرے گا کرے گا آپ مجھے کل کہہ دو ان سب نیتا کو کی بھئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے آپ آکے یہاں پہ پوزہ پاتھ کرلو ہمارے سامنے پھر چلے جاؤ تو دیکھتے کون سا نیتا آکے آپ کی ٹوٹی ٹھیک کرے گا آپ کی سڑک ٹھیک کرے گا آپ کی پاتھ شاہ لائے بنائے نہیں کرے گا کیونکہ اس کو مالوں میں کی ضرورت نہیں ہے بھئی وڈ تو مجھے پوزہ پاتھ پہ ملنا ہے تو آدت مت بگاڑ یہ لوگ کسان کا بیٹا جاتا ہے مکہ منطری جی کا بیٹا تو نہیں جا رہا آپ کے لئے تو یہ اگنی ویر لے آئے چار سال سینہ میں نوکری کریے اس کے بعد گھر لوٹ جائیے بے روز گار بن جائیے پھر سے اپنے بچوں کے لئے تو ویدیش میں پڑھائی اور بڑے بڑے محل اور بڑی بڑی گاڑیاں اور آپ ویڈیو دیکھ رہے کہ ان کے بچوں ہزاروں کڑوروں کی بات کر رہے کہ یہ کمائیں گے بھائی اتنی گھوس دے دو اس میں ملے گا یہ deal کر لو وہ deal کر لو تو جاگ رکھ بن جاؤ میں ووٹ نہیں مانگنے آئی ہوں میں جاگ رکھتا مانگنے آئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے یہ ملے میں چاہتی ہوں کہ آپ سمجھو کہ اسی دیش میں ان پردیش میں جہاں کانگریس کی سرکار ہے آج کے دن ایک الگ طریقی راج نیتی چل رہی ہے اور وہ راج نیتی آپ کو سشکت بنانے والی راج نیتی ہے وہ راج نیتی یہ ہے جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں وہ راج نیتی ایسی ہے جس کے نیتا آپ کو دل میں رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے منج پہ آئیں تو یہ بتا پائیں کہ آپ کے لئے کیا کیا ہے یہ راج نیتی آج کے دن میں ان پردیشوں میں چل رہی ہے جہاں پہ کانگریس کی سرکار ہے تو چناؤ آرہا ہے اب آپ کے سامنے دیکھو آپ کے سامنے بھی چناؤتی ہیں آنکھ موند کے برد دو ووٹ پھر ان کو آنکھ موند کے دو بول دو ہم دھرم کے ادھار پہ دے دو دیکھتے ہیں کیا ہوتا پات سالوں میں جس نے اٹھارہ سالوں میں نہیں کیا دیکھتے ہیں پات سالوں میں کیا کرے گا یا پھر سوچ سمجھ کر سترک بن سوال پوچھ کے اپنے ویویق سے اپنے انوحب سے سمجھ داری سے اپنا ووٹ ڈالو اور دیکھو کی بھئی یہ گھوش پارٹی کر رہی ہے کہا کہا پوری کی ہے انہوں نے اچھا اس پردیش میں ہو رہی ہے چلو پھر ان کو دیتے ہیں مجھے دیکھئے امید نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ جب آپ سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ ڈالیں گے اور جب آپ اپنے پکش میں سوچیں گے کہ آپ کی سمپتی آپ کی جیب میں جائے کہ آپ کا دیش آپ کے لیے ترقی کر کے دکھائیں آپ کی سرکار آپ کے لیے دن رات ایک کریں تو آپ کا ووٹ ایک ہی جگہ جائے گا آپ کا ووٹ کانگریس پارٹی کو جائے آپ کے ساتھ بہت چھل کپٹ ہو چکا ہے بہت زیادہ آپ سے پیاز کم دام میں خریدا جا رہا ہے پھر وہی پیاز اتنا مہنگا ہو گیا کہ آپ ہی نہیں خرید پا رہے یہ کیا ہے اگر چھل نہیں ہے ندی آپ کے پاس سے گزر رہی ہے سچائی کا پانی نہیں ہے بچوں کو شکشہ اور آپ کو سمجھنا پڑے گا آج کے دن کہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے یہی لوگ تنتر کی مہانتہ ہے اس آزادی کی لڑائی کی مہانتہ یہی ہے ہمارے دیش کی یہی مہانتہ ہے کہ ایسے ایسے نیتا رہے آپ کے سامنے جنہوں نے آپ کو سرو پری رکھا جو اپنے مہانتہ سممان کے لئے نہیں کام کرتے تھے آپ کے مہانتہ سممان کے لئے کام کرتے تھے آج بھی ایسے نیتا ہیں آج بھی ایسی راجنیتی ہے اس میں تھوڑا سا بھروسہ کرو اپنی آنکھیں کھولو اور اس چناؤں میں جنہوں نے آپ کے لئے کام نہیں کیا ان کی 22 ہزار گھوشنائے کھوکلی ان کی خالی باتوں کو سبق سکھاؤ اپنے مدھی پردیش کو ایک بار پھر ایسا پردیش بناو کہ آپ پورے دیش میں گھوم کے گر سے کہ سکھو کہ میں مدھی پردیش بناو تو اب اپنے میری باتیں بہت دھیان سے سنی بہنو دیوالی آ رہی ہے دیوالی کے لئے بہت بہت شب کام نائے خوشی سے مناؤ ایک دیا ہمارے کے بھی جلالے نا بہت بہت شب کام نائے دیوالی کے لئے اور ایک بار میرے ساتھ زور سے کہ یہ جائن بہت 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 دیوالی آپ نے اپنا بہن بہن سمیں ہمیں یہاں دیا اس کے لئے ہم سب دیباس باسی آپ کے آبھاری ہیں اور پورے چھتر سے پدھارے ہوئے سمست کانگریز کے اورجابان ساتھیوں کو بہت بہت درنباز چادر پڑھا ہوں پلئے پرینکا گاندھی پرینکا گاندھی جے جے کمال نائے جے جے کمال موسیقی